یہ ایک سیاہ کلر کا عالی شان بنگلہ ہے جو تمام بنگلوں میں نمائے ہیں اس کی چمک دور سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیرہ کر دیتی ہے وہاں سے گزرنے والا ہائی فرد اسے اندر سے دیکھنے کی چارتہ ہے بنگلے کی نیبلیل پر بڑے بڑے حروف میں دانیل شاہ لکھا ہوا تھا اچھی کون ہوں تم اور کیا کرے ہو جہاں اتنے گندے کیسے ہوگے ایک دس سالہ بچہ کیچر میں لگ بٹ ایک بڑے خوبصوت ہرے بڑے لان میں سہماسہ کھڑا تھا اور ایک چار سالہ بچی اسے دیکھا اسے پاس آئی میں سکول سے آتے ہوئے نالے میں گر گیا تھا تم کون ہو اس بچی نے پیاری سی بچی جو بلیک رڑگی پھولی ہوئی فراغ اور اونچی سپونی باندے کوئی گریہ لگری دکھو دے کا جست جو سے پوچھا تھا میں تو فیری ہوں تم کون ہو اور مجھ سے فرانشپ کرو گے بچی نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہچ کر جایا تھا اور ابو دو فنگر ملا ہوگے تو فرانشپ ہوگی نہ انہیں اپنا ہاتھ ماتھے پا مار کر بڑے قطع کی بات بتائی تھی اس کی ہچ کر جاہت موسکر میں بلی تھی اور اس نے فنگر ملا کر فرانشپ کالی تھی تم یہاں کیا کرے اور اندر کیوں آئے سوڑی چھوٹی بی بی جی آپ کو تانگ تو نہیں کیا اس نے اچھانک سے ڈرائیور کاکہ آئے اور اسے ڈھانٹنے لگے تھے ڈونٹ اینگری بچی نے میں چھوٹی سی ناک پھلا کر کہا تھا سنو یہی رہنا میں صاحب سے مل کر آتا ہوں پھر گرد چلیں گے ڈرائیور کاکہ اسے کہا کر چلے گے تھے ہوئے فرانڈ تمہارے کتنے فرانڈ ہیں اس بچی نے وہی گاز پر آلتی پالتی مارکہ بیٹھے ہوئے پوچھا تھا دو فرانڈ ہیں بٹھ وہ لڑکے ہیں اس نے بتایا وائے گرل کیوں نہیں چلے آج سے میں تمہاری فرانڈ اڑھاں اب تم روز آگے پہ ہم کھیلیں گے چلو بیٹا آجو کاکہ نے نکال دے ہوئے اسے بلایا تھا اوکے فریر میں جا رہا اس نے مسکاتے ہوئے کہا تھا ہو مائی گوڈ فرانڈ بات تو سنو بچے نے آبادی تھی ہاں بولو وہ پھر مسکایا تھا نیچے بیٹھو بچے نے کہا تو وہ ہستے ہوئے بیٹھتا اور اس کے نیچے بیٹھتے ہیں وہ بچے اس کے گال پر پڑتے ڈمپل پر کس کار چکی تھی ہائے فرانڈ آئی لاب اٹ بٹ میرے پاس نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ہم تو فرانڈ ہیں تو یہ ڈمپل میرا بھی ہوا بچے نے ہوشی سے بتایا تھا وہ جو اس کی حرکت سے شاک تھا پوش میا تھا بائی وہ ہاتھ ہلاتی ہوئے اندر باگی تھی اگلے پورا دن وہ بچے اس بچے کا انتظار کرتے رہی مگر وہ بچا نہیں آیا بھئیہ میں نے اپنے نیو فرانڈ کو آج گار بلایا تھا مگر وہ نہیں آیا چھوٹی بچے نے موٹے موٹے آنسوں آنکھوں میں بڑھ کر اپنے بھئیے سے شکایت کی تھی ہو سکتا ہے اس کی ماما نے منع کر دیا ہو آج کل کاکا سے پوچھ لینا کہ کیوں نہیں اب آپ اس ہاں روگی تو آپ کا فیلس حراب ہو جائے گا اور جب کا فرانڈ آئے گا تو ڈر جائے گا بچی کے بیگیاں نے اسے آنسوں پونٹے ہوئے سمجھایا تھا اگلے دن جیسے اس کی آنکھولی فوراں باگ کرنی چاگئی تھی مگر اسے نہ پا کر مایوس ہوئی تھی کاکا وہ میرا فرانڈ کیوں نہیں آئے نہیں آئے وہ با کر سیدھا گارڈن میں گئی تھی جہاں بچی کے پاپا اور ڈرائیور کاکا کھڑے تھے پاپا میں کب سے اس کا بیٹ کر ہی ہوں مگر وہ نہیں آئے بچی نے میں پاپا سے شکایت کی تھی ہاں بھئی کہاں ہے میری گوڑیا کا فرانڈ وہ چھوٹی بی بی جی وہ تو پڑھنے کے لیے اپنے مامو کے پاس چل گیا اب تو وہ پڑھنے کے بعد ہی آئے گیا کاکا نے اسے بتایا تھا ہو ہو تو اس کی سٹڈی کتنے بجے ہتم ہوگی بچی نے نہ سمجھے سے پوچھا تھا بی بی جی وہ دس پندہ سال لگ جائیں گے انہ تمہیں ماما کب سے دون رہی ہو تم جہاں کیا کری ہو ایک بچوں سے دونتے ہویا اس کی چھوٹی سی ناک لال دے کا پرشان ہوا تھا کیا ہوا انہوں بھئیو میرا نیو فرنڈ تھا وہ چلا گیا وہ مجھے بتایا بھی نہیں اس نے شکایت کی تھی اب جب آئے گا نا آپ اسے بلکل بھی بات مات کرنا نراس رہنا اوکے اب آپ کے رونے سے واپس تھوڑی آئے گا میں بلکل بھی بات نہیں کروں گے اسے بلکہ مکہ بھی ماروں گی بچی نے گوشی سے کہا تھا وہ دوسرا بچہ مسکا دیا تھا برن دوبارہ سے الارم بجنا شروع ہو گیا تھا کیا مسئیبت ہے یار اس نے نہایت چنجلاہر میں یہ والا الارم بھی باندھ گیا تھا پچھلے ایک گھنٹی سے وہ چار الارم باندھ کر چکے تھی اگر ابھی تک اٹھنے کا نام نہیں لیا تھا نیوہ آنکھوں سے اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تھا اور اسے صبح والد کا جٹکہ لگا تھا گھڑی نو بجا رہی تھی شیٹ وہ جٹکے سے اٹھکا واسم باگی تھی کم اس کم وہ فرسٹ دے تو لیٹ ہونا نہیں چاہتی تھی جلدی جلدی تیار ہو کر ٹائم دیکھا تو گھڑی سارے نو بجا رہی تھی وہ جلدی سے گھڑ کچھا بھی اٹھا کر نیچے باگی تھی نیچے ٹیبل سے جی ہوئی تھی وہ سب ناشتہ کرے تھے ماما آئی ام گیٹنگ لیٹ وہ جوس کا کین اٹھا کر باگی تھی سٹرپ منوشے پیچھے سے صحت آواز آئی تو وہ فوراں رکھ کر مڑی پاپا یار اس نے مدد طلب کرنے والی نزو سے بیئے کو دیکھا تھا انوشے ناشتہ کر کے جو بیئے نے بھی پاپا کیس سار لی انہیں سارے بائیوں کو مو نیچے کر کے ناشتہ کرتے دیکھا تو مو بسوڑ کر دائننگ تیبر ببار گئی تھی ہاں ہاں آپ لوگوں کو کیا فرق پڑے گا دان تو مجھے پڑے گی نا ایک تو لاس سمیسٹر میں اتنی مشکل سے دہلا ملا ہے اور فرس دی بھی میں لیٹ ہو جاؤں گی تو ریپروٹیشن حراب ہو جائے گی ملی وہ نے جلدی جلدی بریٹ کھاتے ہوئے کہا تھا یا خدا سو جھوٹھیں مرے تھے تو یہ پیدا ہوئی تھی پاپا کی ایک کال پر تمہیں ایڈمیشن مل گیا تھا کونسی مشکلیں ہلکی ہیں محترمانے ازین نے بربراتے ہوئے کہا تھا کوئی کچھ کہہ کار تو دکھائے میری بیٹی کو دو دی جل کی ہوا کھلا کر سبق سکھا دوں گا اسامہ نے جو پلیس میں دی آئی جی کے عہدے پر تھا کہا تھا بہت کیا آپ کو لگتا ہے اس شپ کے لئے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے جو بھی اس کے مو لگے گا بچارہ دو دن تک پسٹر پر نہیں لیٹ پائے گا ارسل نے کہا تو سب ہاتھ پڑے تھے تم سے تو آ کر پدلالوں کی اپیلیٹ ہو رہی ہوں وہ سب کو بھائے کہہ کر کھڑی ہوئی تھی کیسے جاری ہو آئے تو روحیل بابا چھٹی پڑھ ہیں سمیہ بیگم ماما نے پوچھا تھا کیا ماما بچی تھوڑی ہوں کار میں جان ہی ہوں بھائے وہ سب کو ہاتھ ہلا کر نکل گئی تھی دہانیال شاہ پاکستان کے جانبانے بلزسمنٹ ہیں ان کے انڈسٹری پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی ان کے چار بیٹے اسامہ زین نبیل اور ایسا تھے اور سب سے چھوٹی اور اطلوتی بیٹی انوشیہ تھی جو ان کے سب سے لار لی تھی سب سے بڑا بیٹا اسامہ تھا جو پولیس میں ڈی آئی جی کی پوسٹ پڑھ دیا اس کی دو سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ایک بیٹی بھی تھی دوسرا بیٹا نبیل تھا جو اس وقت میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر کے ہاؤس جاب کر رہا تھا تیسا بیٹا زین تھا جو انجینئر بن رہا تھا چوتھا اور آئی بیٹا اسا تھا ایم کام میں تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی انوشیہ نے ابھی یونی میں دہلہ لیا تھا اصولا تو لاس سمیسٹر میں دہلہ نہیں ملتا مگر ان کی وجہ سے مل گیا تھا دانیال شاہ دنیا کے لیے نہائیت سہت مزاج انسان تھے کوئی ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا مگر اس کام کی ہمت صرف انوشیہ میں ہی تھی اور دانیال صاحب کو اس کی کوئی بات پوری نہیں لگتی تھی اس کی حضیت پوری کرنا ان کا جنون تھا شاید بیٹا شانی بیٹا ہمیرہ کو بھی کالج شور دینا چاہتے ہوئے نادیا بیگم نے اسے نکلتے دے کا کہا تھا جی امی آپ اسے جلدی باہر بیج دیں میں انتظار کر رہا ہوں پہلے ہی لیٹے ہو گئے وہ بولتا ہوں باہر نکلا تھا شلیئے بھائی ہمیرہ نے سکوٹر پر بیٹے ہوئے کہا تو اس نے بائک سٹارٹ کر دی شانی ایک نہایت عزدہ دار اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا اس کے تین بہنیں تھی ایک بڑی بہن جو شادی شدہ تھی باقی دو چھوٹی بہنیں تھی زندگی اپنے ڈگر پر اچھی اور پورٹ سکون چل رہی تھی مگر ایک حاصل نے ان کی زندگی میں حل چل مچا دی تھی سب کچھ تہز نیز کر دیا تھا دو سال پہلے عمران صاحب شانی کے والد کے جانک مودے سب کو حلہ کر رکھ دیا تھا جب ان کی مود ہوئی تو وہ سٹڈی کے لئے بھر گیا ہوا تھا اسی بعد کا فائدہ اٹھاک ان کی جائدات پر اس کے تائر نے قبضہ کر لیا تھا جات کے بعد پورے قرد کی ذمہ داری اس کے کندو بڑھ دی اس لئے اسے کسی جاننے والد کے ریپ فرنس ایک یونیورسٹری میں پروفیسر کی جامل گئے تھی جس کے ساتھ ساتھ وہ آگے پڑھا تھا او مائی گارڈ کتنا رشہ جہاں سے اسی میں ہونے کے باوجود پر سینے آگے تھے بلاہر گسے میں اس نے ہارن پاہا تک دیا تھا اور ہٹانا بل گئی تھی میڈم جی اعظام سے آگے لڑائی ہو رہی ہے ایک شخص نے پھنے کانو پاہاں تاکر شیشہ کرکٹاتے ہوئے کہا تھا یہ کوئی جگہ ہے لڑائی کی روڈ بلاگ کر کے رکھتی ہیں وہ کون اور کون کون لڑ رہا ہے وہ دوازہ کوئل کا اٹھے تھی وہ بلیک جن پا بلیک ٹاپ پہنے ہوئے تھی گلے میں بلیک کرر کا مفرہ پڑا ہوا تھا سنہری بال پونی میں کیت تھے آنکھو پہ سنگلاسز لگائے اور لا پرواہی سے بابل چپاتے ہوئے وہ نہایت حسین لگ دی تھی وہ بی بی جی کچھ گنڈے ایک لڑکی کو چھیڑے تو بچارے لڑکے نے غصے میں تھپر مار دیا وہ ان کو جانتا نہیں تھا تو اب وہ اس کو مار رہے ہیں لڑکا کون ہے بی بی جی آپ بچا سکتی ہو تو بچا دو بچا لو بچارہ نیک شریف بچا ہے جو لوگ یہ لوگ تو اسے مار دیں گے ایک بڑے شخص نے ہاتھ چھوڑے تھی یہاں جو عوام کری ہے وہ کیا تماشا دیکھ لی ہے بچہ کیوں نہیں رہی پولیس کو کال کرو انہیں حیرتز کہا تھا نہ نہ بی بی جی پولیس کو نہ ملانا وہ کچھ نہیں کرتی ایک اور شخص نے گبراتے ہوئے کہا تھا اوکے بابا میں دیکھتی ہوں وہ چابی انگلی میں گماتی آگے بڑی تھی واو بائی کیا لڑکی ہے ہمیرہ نے ایک لڑکی کو بائی چلاتے دیکھا کہا تھا شیٹ اپ یہ لڑکیاں نہیں لڑکیوں کے نام پر دبا ہوتی اس نے غزت کہا تھا ناٹ فیر بائی کسی کی ڈریسنگ بار ہم انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں اور آپ تو جونیر میں پڑھاتے ہیں وہاں تو گرز ایسے ہی جیسے انکڑی ہوں گی تمہارا کالج آگے ہوتا ہے اور ہی بات ایسی لڑکیوں کی مجھے نفرت ہے جو لڑکیاں لڑکو جیسے کپڑے یا ان جیسے شوک پالتی ہیں وہ کہتے ہو کہ آگے بڑھا تھا مگر سامنے کا مردہ دیکھا اسے رکنا بڑھا تھا پلیز ہیلپ می ایک لڑکی چیزی تھی وہ ایک دم آگے بڑھا تھا لڑکا ایک لڑکی جو کالی یونی فارم تھی کوچھ ہیڑھت مگر مجھال ہے جو کوئی آگے بڑھا بچا رہا ہو لیم ہائر اس نے آگے بڑھا کہا تھا کہ چاروں لڑکے گسے سے دیکھنے لگے تو کیا تو کیا باب ہے اس کا جو آیا ہے اور یہ انگلیش کسی اور کو جاگر سنانا ہم نہیں درنے والے چل نکل ایک نے کہا وہ کہ تم لوگ نہیں مانو گے نام میں پولیس کو کل کہتا اس نے موبائل نکال کہا تھا پولیس ہماری جیب میں رہتی ہے لگتا ہے تو پہلی بار یہاں آیا ہے جا بھئی جا اپنا کام کر کیوں مرنا چاہتا ہے دوسرے نے اسے دکھا دیتے ہوئے کہا تھا وہ لڑکی کا دو بٹا کھینچا تھا چٹاہ تمہارے گار میں ماں بہن نہیں انہیں غصے میں تھپر مالیا تھا تیزی تیری اتنی حمد تھی تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا میں ایم این ای کا بیٹا ہوں چاروں لڑکوں کو چھوڑ کر اس پر حاملہ آور ہوئے تھے وہ مجھ میں کوئی چیٹ تھی آگے بڑی تھی مگم انجدے کرتا ہے شاہ گئے تھا وہ غصے میں آسین چڑھانے ماری تھی کہ شانک پاپا کی بات یاد آنے پر مسکوٹھی تھی انوشی جب کوئی مسئلہ عقل سے حل ہو سکتا ہو تو وہاں اپنی طاقت زائن ہی کرنی چاہیے وہ مسکوٹھے ہوئے آگے بڑی تھی ہائی خانی تم جہاں کیا کرے ہو میں تب سے تمہارا ویٹ کری تھی مگر تم آئی ہی نہیں انوشی نے آگے بار کشانی کا ہاتھ تھاما اور چارو پر نظر دورائی تھی چارو کے ہن پھٹے ہوئے تھے اور اس کا آنکھ سجو ہی تھی جسے دیکھا اسے ہنسی آنے لگی تھی بڑی مشکل سے کنٹرول کی تھی اندر تم اچانک ایک لڑکے نے چونکو سے دیکھا تھا بس میں تم یس میں تم یہاں کیا کرے اور ہنی تمہارا کون ہے انوشی نے ایم این اے کے بیٹے کو دیکھا کہا تھا ارے انو یار فرنڈ ہے ہمارا بس دو تو جاندی ہے کہ ہمارے فرنڈشپ میں لڑائی چل دی رہتی ہے لیمٹ انوشی نے انگلی اٹھائی تھی چھوڑی تم جانتی ہونا اس نے تو کی کہیں جگہ تم بولا تھا ایس گو ہنی وہ جو مو کھولے حیرانی سے اسے دیکھا تھا جب انوشی نے اس کا کالر پکڑ کر کھینچا تو وہ ہوش میں تھا اسے پکڑ کر گاڑی تک لائی تھی کون ہے تم اور مجھے ہنی کیوں کہہ رہی ہو اس نے پوچھا تھا مجھ اپنی ہسی روک کر گاڑی میں باتنے والی تھی کہ اس کے سمارے پر ہسی ضبط نہ کر سکی تھی سیریلس تھی تمہیں تلگتا ہے نہیں تم پر فلیٹ ہو گئی ہوں اس نے مجھ کہاں روکتے ہوئے پوچھا تھا انہ آپ کون ہو شانی نے پوچھا تھا اسے تھانکس اور دین سوری انوشی نے ستید کہا تھا وہ تو اس کی تیوردے کا شاک رہ گیا تھا کیللر کی تھی جو تھوڑے دیر پہلے ہاتھ سے تھی ان اتنی سنجیدہ ہو گئے تھی why i said say thanks and sorry وہ مجھ سے انچی آواز میں بات مات کرنا وہ نہای سنجیدگی سے کہتے ہو اس کی تب بڑی تھی so sorry اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا thanks also وہ اور آگے بڑی تو اس نے آنکھیں بند کر کے thanks کہا تھا اس کی حال دیکھا وہ foreign گاری میں بارکتی مبادر اس کی ہسی نکل جاتی تو ساری سنجیدگی ورڈرامے کا بیرہ گھرک ہو جاتا ابھی یار سارے ڈرامے آج ہی ہونے تھے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے 20 منٹ میں یونیورسٹی پہنچی تھی سر میں آئی کمین انہیں آنکھیں پر پٹاتے ہوئے کلاس میں داہل داہل ہونے کی پرمیشن لیتی نوز یہ کوئی ٹائم ہے یونی آنے کا کہ جب وہ اٹھایا وہ چلے یہ یونیورسٹی ہے آپ کا ڈرائنگ لوم نہیں اور آپ نے دنوں سے کہاں تھی میں نے آئے تک آپ کو جہاں نہیں دیکھا انہوں سار آپ مجھے نہیں جانتے میں ہوں انوشے اور آپ مجھے جہاں دیکھتے ہی کیسے سمیڑا ریمیشن ہی پرسو ہوا ہے اور یہی بات دیر آنے کی تو وہ بہت لمبی سٹوری ہیں پھر کبھی سناؤں گی وہ کلاز میں داہر اکر بینچ پر بیٹھ گئی تھی یو اس سے پہلے پروفیسر کچھ کہتے پرنسپل اندر دال ہوئے تھے ہائی انوشے والکم ان اور یونی اور سٹورنٹ آپ لوگ ان کو اپنے نورس دے دیجئے گا اور پروفیسر ان کا ہاں سیاہ رکھے گا انوشے تم پیٹر لے کر آفیس میں آنا پرنسپل یہ کہہ کر جا چکے تھے موسیقی